موسیقی میں دنیا کا خوشقسمت ترین انسان ہوں جسے پاکستان کے کونے کونے سے پیار ملتا ہے مجھے جب بھی کسی نے گرانے کی کوشش کی میرے چاہنے والوں نے جھٹ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا آپ کے اندر ایک بات صلائیت انسان چھپا ہوا ہے اسے مت رکیں کرنے دیں جو وہ چاہتا ہے لوگ کیا کہیں گے اب عمر اللہ اللہ کرنے کی ہے بھئی اللہ کو یاد کرنے کی عمر تو بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں کریں وہ جو آپ کو اچھا لگیں اسی لیے میں وہ کرتا ہوں جو کوئی نہیں کرتا اور میں وہ دکھاتا ہوں جو کوئی نہیں دکھاتا کلاد کی تھنڈی تھنڈی خوبصورت اور چمکتی صبح سے عشد مغل کا سلام بھول کریں میں اس وقت جس جگہ کھڑا ہوں یہ خانف کلاد کا پیلس ہوا کرتا تھا محل ہوا کرتا تھا اور انیس سو پینتیس کا جب زلزلہ آیا تو اس وقت یہ تباہ ہو گیا زمین بوس ہو گیا یہ اور صرف جس جگہ میں کھڑا ہوں صرف یہ ایک یہاں اس جگہ پہلوں سے اثار ہے باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ تقریباً جو یہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ سات منزلہ ہوا کرتا تھا تو یہ جو میرے دائیں بھائیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آخری اثار ہیں جو بچے ہیں اب آپ اگر اس طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا یہ دیوار ہے نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ کلاچ شہر کا منظر ہے قلعے سے جو آپ دیکھیں گے تو کلاچ شہر نظر آئے گا آپ کو ناظرین اس کے بعد میں آپ کو یہ تو بوسیدہ امارت ہے بوسیدہ قلعہ ہے اس دور کا پیلس ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کے جاؤں گا جو موجودہ قلعہ ہے انیس سو پینتیس کے بعد جو بنا اور ابھی تک ماشاء اللہ قائم مدائم میں اس میں خانہ کلاچ صاحب کی فیملیز رہ رہی ہیں اور پھر میں آپ کو وہاں کی سہر کراؤں گا اور اندرونی حصہ دکھاؤں گا بیرونی دکھاؤں گا موسیقا 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 مرحوم نصیر خان محمود خان ابن مرحوم نصیر خان محمود خان ابن مرحوم نصیر خان اچھا نواب نصیر خان غازی نعم نصیر خان رجل خان اونکو تو بزنیس این تصارا سکتے ہیں صحیح رکھون نصیر خان این ہمانی خان این تاریخ وزم یا رمزان مبارک آہ بارہ سو پچپن ہم ہجری بارہ سو پچپن ہجری ہے موسیقی جاتے ہیں یہ ارمان آئے میرے سینے میں نکابی تی گلی دیکھی نہ پہنچا میں شیر بھائی بہت خوبصورت مسجد ہے جس میں آپ نے کی تیانی ہے تو تھوڑا سا بتائیں گے مسجد کے بارے میں آجی بلکجی مسجد جو میں نے شاہی میل کھانا ہے 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 پیجا پہندانا ہے تو ہی آئی چھے ہیں شاہی میل کھانا successor یہی ایسا جب کھانا کہے ہیں چلی کیونک شاہی میل کھانا ہے آ سپاس سب سے easily چتے ہیں ہم چون بھی آزام میکنز وہ اسی جو میں Window جب شاہی میل کھانا ہے شاہی میل کھانا ہے میکنز نی змری وزی موسیقی شاہی میل کو Pandora اسی تاریخ ہے پیسرے بسال ایک وزم Canora صرف ہے مدینے میں سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں رہے جا ہم سب کے سینے میں 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 میں شاہی کلے کے اندر ہوں اور یہاں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اندر آر بندہ نہیں آسکتا یہ ہمارے مینگل بھائیں ہیں یہ ان کی مربانی ہے جس کی وجہ سے میں اندر تک آیا ہوں یہ جو میرے ہاتھ میں بندوق ہے یہ اس دور کی ہے یعنی بہت پرانے مقتوں کی جو کہ یہ بہت پرانے دور کی سرکاری جو اسلحہ ہے یہ وہ ہے یہ بہت پرانے دور کی سرکاری جو اسلحہ ہے یہ وہ ہے یہ بھی بہت پرانے دور کی بہت پرانے دور کی بہت پرانے دور کی سرکاری جو جیرے گا ہوتا ہے بڑا جو روایتی ہے وہ ادھر ہی ہے جو بلچستان کا روایتی طریقہ ہے کوئی بڑے سردار بیٹھتے ہیں اتھر ہی ہے یا کوئی باہر سے گستا آگیا مستر ہوگر آگیا اسے پیانو ہے یہ یہاں سے اوپر مو کھولتا ہے اچھا مو کھولا ہے لاکھ ہے اندھر یہ پرانے دور کی جو ڈیکٹوریشن کے جو میرے بہت عزاز کی بات ہے میں خان صاحب کی چیئر کے ساتھ کھڑا ہوں یہ خان افکالات صاحب کی چیئر ہے خان بھی رہا دیا خان اس کا پیانو موسیقی ناظرین اب میں آپ کو ایک خاص چیز دکھانے جا رہا ہوں ہے تو یہ سارے کا سارا محل ہی بہت خاص اور اس جگہ آ کے یقین کریں مجھے بڑا ہی سپون ملتا ہے میں پہلے بھی آجا ہوں یہ ایک دفعہ اور عجیب صاحب مجھے یہاں فیل ہوتا ہے خوبصورت یعنی بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے اتنا اچھا کہ میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا مجھے بہت آپ کہہ لیں بلکہ میں کہوں گا مجھے بہت فخر محسوس کرتا ہوں میں بہت زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں اسے گھر پر آگے آن جی ولید صاحب آپ بتائیں جی کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں آپ فرس ٹیم میرے ساتھ ویلوگنگ میں آیا ہے نا اپنے پرانی جگہ میں ہمیشہ سکون بڑھے گئے بہت سکون ہے ایسا سکون کے بس آپ کے قدموں کی آواز بھی کیسے دور دور تک جا رہی ہے جا رہی ہے اور اچھا یہ آخرون کی طرف اچھا یہ جو ساتھ لگے ہوئے ہیں نا ناظرین میں میں اب جس جگہ آیا ہوں یہ اس جگہ پر قائدی آسم رہمتلا لے نے قیام کیا تھا ابھی یہ ہمیں اندر لے کے جائیں گے کیوں مہنگل پر ٹھیک ہے میں نے ہمیں اندر لے گا چلی یہ ہے یہ ترازو کی جگہ تھی یہاں پر ترازو کی جگہ تھی تو یہاں پر قائدی آسم حکرا لے اس کی بہن کو خانہ خلات میں سونے اور چوندی میں تولا گیا تھا جس نے ان کی وزن تھی تو اس کی وزن کے مطابق جو ان کو گفت کرتے ہیں واہ 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 اور یہاں بیک قادیعظم کا کوٹ بھی ہے یہ قادیعظم کا جانت سارے کوٹ قادیعظم کا یہ پرانا سوئی دور کا پرانا ناظرین یہ کوٹ ہے جو قادیعظم رمض اللہ علیکہ کا تھا اور یہ بھی ہے جب وہ رہنش کرتے تھے تو یہ پینا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہنگل بھائی شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور یہ یعنی آپ یہ کہہ لیں یہ کبرٹ جو ہے یہ اس میں جو اشیاء رکھی ہوئی ہیں وہ جو اس دور کی ہیں اور قادیعظم اس کو استعمال کیا کرتے تھے اب یہ دیکھیں یہ بھی ہے انڈیا ہاؤس یہ کیا ہے جی ارمیٹک مکسچر یہ جتنی اشیاء ہیں جناب یہ قادیعظم کے استعمال میں تھی وہ جب ادھر آتے تھے تو استعمال کرتے تھے یہ وہی چیزیں پجا کرتے تھے یہ وہی چیزیں یہ ایک پہلے یہ دو پہلے اور چینک یہ صرف اور صرف پرسنل قادیعظم کیلئے استعمال ہوتے تھے کیوں کے ان میں کوئی ایسی کیمیکر ہے کہ اگر کوئی دشمنی سے اس میں زہر ڈالا جائے جی جی اس میں کوئی دشمنی سے اگر زہر ڈالا جائے تو جب چائے پینے سے پہلے یہ کپ ٹوٹ جائے گا یعنی جب چائے اس میں ڈالیں گے تو کپ ٹوٹ جائے گا اگر اس میں زہر ہے تو یہ قادیعظم کے استعمال میں تھی یہ ان کے لئے سپیشل رکھی گئی یہ خان صاحب رکھی کیا ڈالیں گے جی جو سوچے دسائن ہے جی جو ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں ڈالیں گے موسیقی 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 میں اس بیٹ پر بیٹ جہا ہوں اجازت ہے ناظرین یہ بیٹ جس کا بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا اور میری اندر کی کیا فیلنگ ہے میں نہیں آپ کو بیان کر سکتا یہاں کائدیازم صاحب جہاں وہ آرام فرمایا کر جاتے ہیں یہ ہمارے ولید بھائی کو بھی شرف حاصل ہو گیا اس بیٹ پر بیٹھنے کا کیوں ہو ولید بھائی کیا فیلنگ ہے سچی بتاؤ یہ فیلنگ لفظوں میں بیان نہیں کی جاتے یہ شکریہ ادا کریں ان دو صاحبان کا یہ دو صاحبان ایک شیر احمد مہنگل صاحب اور یہ ہمارے شہزادے جو یہاں پہ آپ ادھر ہی ہوتے ہیں یہ ہے یہ کمرہ میں آپ کو اس کا میں باتھروم بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ ٹیبل ہے یہ بھی قائدیازم کے استعمال میں تھا یہ چیئر بھی یہ سوفا بھی یہ جتنی اشیاں یہاں پہ پڑی ہیں یہ ان کے استعمال میں تھی یہ انگیٹی ہے یہ بھی ان کے استعمال میں تھی یہ شیشہ اور یہ باتھروم بھی دیکھیں یہ جو قائدیازم اس کو استعمال کیا کرتے تھے یہ اس دور کا یہ تمام کا تمام جو سسٹم ہے یہ گیزر ہے اس دور کا چھوٹا برسائی کلوزیس ہاں جی ناظرین ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں کسی اور مقام پہ یہاں سے جانے کو تو دل نہیں کہا رہا لیکن یہاں رہ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ ان کی رہائش ہے اور یہ بیگ بیگرونڈ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں مہل کا جو مین گیٹ ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں ارشد مغل اور ولی ڈھمر فرام کلات اللہ حافظ بہت مزا آیا ڈھینکیو 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 ڈھینکیو